موسیقی ایک کیسپین جو مانکیز ہیں بندر ہیں ان کے اوپر ایک تجربہ ہوا انگلینڈ میں دو بندر تھے ایک کے سامنے ایک خوبصورت بہترین تازہ کیلہ رکھا گیا اس کے سامنے باندھیا گیا اور دوسرے کے سامنے ایک کیلہ جو گلہ سڑھا کیلہ تھا وہ باندھیا گیا اب ان کو observe جب کیا جا رہا تھا تو دیکھا کہ جس بندر کے سامنے وہ جو گلہ سڑھا کیلہ رکھا گیا تھا وہ چیخ رہا تھا وہ چلا رہا تھا انہوں نے کافی طرح تک اس کو observe کیا اور اس بندر کے پیچھے جو دوسرے بندر تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ چیخنا چلانا شروع کر دیا ایسے خوشی کی بات ہے کہ باقی بندروں نے بھی اس کے حق کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے جب اس کیلے کو ایک تازہ بہترین کیلے سے ریپلیس کیا تو بندر چپ کر گیا یعنی کہ اس کے result میں نے نکالا کہ صرف انسانوں میں نہیں جانوروں کے اندر بھی جبلت ہے کہ وہ بھی عدل اور انصاف مانگتے ہیں برابر کی ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں اور جو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے انصافی کے ساتھ بھی جی رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہوتا ہے مگر ہم خاموش تماشائی بند کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں کئی جگہ پہ ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ بڑی نائنصافی ہے عدل نہیں ہو رہا ہے مگر جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اب ٹریفک میں باہر نکلتے ہیں باقی معاملات میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم خود جو ہیں اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں اپنے ساتھ عدل نہیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی عدل انصاف نہیں کرتے ہیں سو بیسیکلی ہم میں بچپن سے اتنا بڑا ہو گئے ہوں یہی بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا نہ جانے وہ وقت کب آئے گا یہ آئے گا بھی کہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اور شاید ہم ختم ہو جائیں اینیویز پروگرام شروع کرتے ہیں میں تعرف کراتا ہوں ہمارے سے تشریر رکھتے ہیں سینئر قانوندان جناب تارک محمود جانگیری صاحب فیزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار کے اور فارمر ڈیپٹی ٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں سپریم کورٹ میں اور بہت کچھ ماشاءاللہ قانون کے جس جس چیز کا بھی ہم نام لیں گے ان تمام عہدوں پر یہ فائز رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ دل ایک دن ہم آپ کا چیف جسٹس بھی دیکھیں گے یہ ہماری دعا ہے کیونکہ آپ جیسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ ڈیزرگ کرتے ہیں وہاں پر ہونے کے لیے جہاں پر ہم توقع لے کر جاتے ہیں میں قانون انصاف ملے ویلکم ٹو آور شو اور ہمارے ساتھ تشیر رکھتے ہیں یونگ لوئے ہیں نصیر انجم آوان صاحب بڑے انرجیٹک ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی ہم ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں ان کی انفیرنسز دیکھتے رہتے ہیں ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے اس پرگرام میں جنگیر صاحب رونا ہمارے ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ آپ کے رنگے میں ہوں اور آپ خود چلے آئے جی کیسے انصاف مانگنے تو پہلے اپنے آپ کو دوس کرنا پڑتا ہے معاملات زندگی میں میں دیکھتا ہوں فر ایسیمپل آج اگر میں جب آ رہا تھا ہرالپنڈی سے اسلامپنڈی ٹریفک پولیس کے آفس کے برکل آفسیٹ روڈ کے اوپر جیسی اب قاسم مارکسی ٹرن لیتے ہیں وہاں پر ویگنوں کا خود ساختار ڈب بانے اور پولیس فالے اس کو دیکھتے ہیں اور کر دیتے ہیں تو میں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ قانون کے ادارے جو ہیں جو ان کے پاس طاقت ہے اس کا استعمال خود نہیں کرتے ہیں تو نیشنلی پر یہ ہوتا ہے کہ عوام بھی ان قوانین کی پرواہ نہیں کرتی ہے سو یہ لاؤ انڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس میں عوام خود کس طرح تک ذمہ دار ہے حضرت کے لیے عوام بھی ذمہ دار ہے اور قانون نافذ کرنے والی ادارے دونوں پر رسپانسیبیلیٹی ہے مصطح یہ ہے کہ ہمارا سارے نظام جو ہے وہ ڈیٹریٹ ہو چکا ہے نظام ہمارا جتنے بھی سسٹم میں وہ سارے خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن اور عوام کا بھی یہی ہے کہ عوام کو وہی ڈسپلن کے لیے کچھ کسی فورس کی ضرورت ہوتی ہے وہی عوام کا موٹر ویگ کی اوپر اور ڈسپلن ہے وہی عوام جس وقت دو گھنٹے کی فرائیڈ کے بعد دبائی میں جاتی ہے تو وہاں لائن میں بھی کھڑے ہوں گے وہاں سیگنل پر بغیر ٹریفک پولیس کے کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں گاڑی بھی رکے گی اور کسی بندے کو وہی بندے جو پاکستان میں دھائے بائے سے گاڑیاں نکال رہے ہوتے ہیں رانگ پارکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کی ایک ڈسپلن لائف آف کو نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قانون کی اتنی حکمرانی ہے پاسداری ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں نے قانون بریک کیا تو میرا پھر کوئی بھی میری بچت نہیں ہے سوائے سزا کے یا جربانے کی یہاں پر یہ ہے کہ پہلے تو جو اگر آپ قانون بریک کوئی بندہ کرے گا تو اوپر سے کوئی آ گیا تو اس کو وہی بھی سو پچاس دے کہ معاملہ ختم ہو گیا بعد میں ہر بندے کی یہاں سفارش ہے وہاں سے چالان کی آپ کو سفارش چھوٹ جاتے ہیں تو جو نظام کی خرابی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ عوام کا ایٹیچوڈ بھی اگر نظام ٹھیک ہوگا تو ایٹیچوڈ بھی ٹھیک ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو یہ افسوسناک بات ہے میں ابھی گھر سے نکلا ہوں ایف ایلیون سے تو دونوں تینوں سڑکیں ماری بری طرح ٹوٹی ہوئی ہیں کب سے وہ سی ڈی اے نے اکھیڑ کے رکھی ہوئی ہیں اور کوئی ان کو بنانے والا نہیں اور لائنے لگی ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہیں بلکہ وہ کسٹرکشن کے لیے وہ ان کو اکھاڑا ہوا ہے تو وہ کوئی عرصہ نیال نہیں ہے کہ وہی اتنا عرصہ پہلے آپ نے کیوں اکھاڑ دیا ان کو برکام ہوگا کسی ٹھیک ادار کے بل پھسکے ہوں گے کچھ بھی پرابلم ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا تو ہر جائے گا پر یہی اصحاب ہے اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان اداروں پر جو تحیناتی ہوتی ہیں وہ بھی سفارش کی بیس پر ہوتی ہیں وہ بھی جو حکومت ہوتی ہے حکومتی جماعت ان کے اپنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو آپ ان کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں نہ ان کے خلاف کوئی اتصاب ہے بلکہ آپ کے ایسی بات سے یاد آیا کہ مصر سے ایک غلام اٹھتا ہے اور وہ آتا ہے ست عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سرنسی آکر کہتا ہے کہ مصر میں جو آپ کے گورنر ہیں عضرت عمر بن وقاس ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ تیپ آیا گھڑ دوڑ کا گھڑوں کی دوڑ کا تو کہتے ہیں کیا ہوا ہے کہ جو میرا گھڑا ان کے گھڑے سے آگے نکل گیا ان کے بیٹے سے اور جب گھڑا آگے نکل گیا تو وہ اس پہ سیخ پا ہوئے اور انہیں اپنے چابک سے مجھے بہت برے طریقے سے پیٹا تو یہ معاملہ لے کے کہ میں ان کے والد صاحب کے پاس گیا ہوں گورنر کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے آپ کے خوف سے مجھے نظر بند کر دیا اور انہوں نے سے کہا کہ اس معاملے کو ہم دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد مگر مجھے فور انصاف چاہیے تھا اور کسی طریقے سے میں وہاں سے بھاگ کے آپ کے پاس آگیا ہوں آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے ایک رکعہ بھیجا وہاں پر اپنے گورنر کو کہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ حج کے موقع پر یہاں پر آئیں گے تو حج کے بعد مجھے ملیں گے اور اس جو کوئے مصر سے تھا جو کہ اہلِ قریش سے بھی نہیں تھا غلام بھی تھا مگر اس کی کمپیئنٹ کو سنا اور اس کو انہوں نے اپنا مہمان رکھا جب حج کے معاملہ جہاں ہو چکا تو حضرت عمر بن وقاس رضی اللہ عنہ اور ان کے جو بیٹے تھے ان کو لائے گیا تمام لوگ کھڑے تھے اس غلام کو بھی لائے گیا معاملے کو اچھی طرح سمجھا گیا اس کے بعد کچابو کو اس کے ہاتھ میں دیئے گیا اور اس نے کہا کہ اب یہ جو گورنر ان کے بیٹے کو تم مارو اس نے جب ان گورنر کے بیٹے کو مارا اور جب وہ تھا گیا اس نے کہا ہاں اتنا ہی انہوں نے مجھے مارا تھا میرا ساپ برابر ہو گیا میرا دل سکون میں ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اب آپ عمر بن وقاس کو بھی مارو اس نے کہا جی میں نے کیوں مارو ان کے ساتھ میرا معاملہ ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں ان کی تربیت میں کمی تھی اپر سپیر نہیں کر رہے ہیں اور تربیت کی بات آ جاتی ہے ایک کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم وانیکم اسلام جی میرے بھائی جو سب ناگی بات کر رہا ہوں سب جی جی میرے بھائی کیا سوال ہے بھائی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو نا ہماری سارا نگام کریٹ ہو گیا ہے اگر آپ ٹیلویئن کے آواز بند کر دیں گے نا بھائی ٹیلویئن کے آواز بند کر دیں آپ کے آواز ہمیں نا ہمارا نظام کریٹ نہیں ہوا ہمارے چند ایک افسران ہوتے ہیں محکمہ میں کورا محکمہ خراب نہیں ہوتا انہوں نے ٹاؤٹ رکھتے ہوتے ہیں ٹاؤٹ ٹاؤٹ سمجھ رہے ہیں صدا جی جی بلکل سمجھتے ہیں بھائی واسطہ پڑتا ہے کوئی بھی معاملہ کو وہ اصل معاملے کو وہ خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں معاملات کو وہ میڈل میں نے وہ ختم ہوتے ہیں بھائی ہاں ان کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں سوی جیس دیکھ لیں وابڑا دیکھ لیں یہ عدالتیں دیکھ لیں آپ کوئی بھی نظام ہے نا وہ جو وکنا نے بھی آگے اجنٹ رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ججو نے بھی اپنے آگے بنجھے رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا جو concern ہے وہ concern ہے ہر دوسرے پاکستانی کا بھی concern ہے thank you very much ایک دوسری call لیں لیتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی اسلام آمر بولا ہوں جی رالپنڈی سے جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال دونوں مقلعہ سائبان سے ہے مطرم جی جی کہ جو ہماری اگر کوئی بھی law ہے ٹھیک ہے اس کی implementation ہو گئی ہے اعلیٰ عدالتوں میں سپریم کورٹ میں ایک continuity کے ساتھ فیصلے موجود ہیں اور under article 189 یہ بھی لکھ کہہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو تین دن بینچ نے سنے ہوئے ان کو ایک طرف راکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے قانون کا اطلاع کرتے ہیں یا اس کو implement کرتے ہیں کوئی مثال دینا چاہے گیا مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے فون کیا تھا کہ سیکشن فور کے حوالے سے جو گرین ڈارٹرز کے شیل کی determination ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کلیر اور بڑے واضح فیصلے ہیں ریسپیکٹڈ سر ٹھیک ہے لیکن ریونیو آفیسر ان کو پروائی کوئی نہیں ہوں ان کو وہ درخورے اتنا سمجھتے ہیں ایک سائٹ پہ کر دیں نہیں جی نہیں نہیں جو ہم فیصلہ کرتے ہیں اچھا اے تو وہ اپنے آرڈر میں لکھتے کوئی نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بل اس ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ان سے کوئی گائیڈنس بھی نہیں لیتے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک وائنڈنگ ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی ریٹ کرنا چاہے تو اس کی کیا طریقہ کار ہوگا لیکن اگر یہ آئین میں یہ بات آر جائے کہ انڈر آرٹیکل وانٹی نائن وہ باؤنڈ ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے لور کورس سیول کورس کیوں نہیں فیصلی کرتی اور اس میں ایک یونی بسکاری تینکیو میرے بھائی تینکیو بہی مچ آپ کا سوال سمجھے لیے ایک اور کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بہن بھائی میں سائدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی سائدہ کیا سوال آپ کے بری بہن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہم نے ایک بھائی کو اجسٹی دیتی بننے کے لیے وہ ان سے ساتھ ہزارتے لے گئے ہیں فراڈ کر کے ہمارے سر کہ میں آپ کے ریجسٹری بارہ دن میں بنا دوں گا تو وہ بھائی ساتھ ہزارتے بھی لے گئے ہیں لیکن ہمارے ریجسٹری بھی نہیں دے رہے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اچھا تھانہ مارڈل ٹاؤن میں ہے بھائی وہ تھانہ مارڈل ٹاؤن میں ہے انہوں نے حضرت تھوڑا تفسیر سے سمجھائے نا کس چیز کی ریجسٹری تھی گھر کی تھی دکان کی تھی کس چیز کی تھی خالی زمین کی تھی کس چیز کی ریجسٹریشن کرانے کے انہوں نے آپ سے پیسے لیے تھے بھائی ہم نے اپنے پلاڈ کی ریجسٹری کروانی تھی اچھا وہ صاحب کون تھے وہ پراپری ٹیلر تھے کون تھے ٹھیک ہے ہم نے آپ کے سوال کو سن لیا ہے ان سوالات کا جوہر ہم دیتے ہیں ہم کو بریک کے بعد لیتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین پرگرام عوام اور قانون آج ہم نے آپ تو اکھلو اپشن دیا ہے جو بھی آپ کی قانونی مسائل ہوں 4865653 صفر 51 لگا لیجئے گا 4865653 4865654 پر آپ کال کر کے اپنے کسی بھی قانونی مسئلے پر آپ ایکسپرڈ اپینین لے سکتے ہیں تاریم محمود جنگیری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ نصیر انجم عوان تشریف رکھتے ہیں نصیر ایک ٹیلی فون کال ہمیں آئی تھی اسے جانے سے پہلے کہ یہ جو ایک ہماری بہن نے سوال کیا کہ ساٹھ ہزار پر میں نے ایک شخص کو دیئے اس نے جو میری ایک ریجسٹری کرانی تھی وہ پیسے لے کے غائب ہو گیا اور نہ ریجسٹری کرا کے دیا نہ پیسے واپس دے رہے تو کیا قانونی چالجوئی میں کر سکتی ہیں اب بیسیکلی ان کے سوال میں یہ کلیر نہیں ہے کہ جس نے پیسے لیئے وہ کون ہے اگر تو وہ سروسز رینڈر کرنا چاہ رہے تھے ان کی سطر کی فیز تھی تو پھر ان کے خلاف ڈیفرنٹ نیمیڈی ہے اور اگر ایک شخص عام حالات میں ایک آدمی ہے تو اس نے چیٹنگ کی ہے تو اس شخص کے خلاف آپ اگر کوئی محکمے کا آدمی ہوگا تو اس کے خلاف محکمانہ کروائی گا اگر محکمہ ریونیو سے ہوگا محکمہ ریونیو سے ہے تو پھر اس کے خلاف سپیشل پروسیڈنگز ہوں گی انڈر سیکشن 409 کیونکہ وہ گورنمنٹ سرمنٹ ہے اور جب بھی کوئی گورنمنٹ سرمنٹ کسی اس طرح کی مال پریکٹیس اور کرپشن میں اور کوئی پروپریلر ہو یا کوئی تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ 420 اس کے خلاف چیٹنگ 406 406 اس میں بریچ آف ٹرشت کی بات کی جا سکتی ہے پیسے دیا تھے کسی کام کے لیے کسی کام کے لیے تو اب چونکہ وہ امانتا تو نہیں دیئے ہوئے تھے وہ کسی کام کروانے کے لیے دیئے ہوئے تھے تو بیسیکلی دیٹس کے لیے کیس افراد اچھا چلیں یعنی کہ ان دونوں کیسے میں کیس افراد میں یعنی کہ وہ سیول اور انہوں پاس کرمیل ریمیڈی بھی ہے پولیس میں بھی آسکتا ہے کرمیل ریمیڈی ہے سٹیٹ فارورڈی اس میں سیول ریمیڈی بھی آفیلی بھی ہے ان کے پاس سیول چونکہ اچھا دوسرا اگر انہوں نے ایک چیک دیا ہوا ہے تو ان کے پاس ایک سالڈ ثبوت بھی ہوگا اگر چیک نہیں دیا کیش دیا ہوا تو پھر کیش دیا ہوا تو اورل ایویڈنس جو ہے وہ بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں ایک کال لے لیتے ہیں اور پچھلی جو کال ہے اس کا ایک سوال ہم سے جاؤ لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام سر محمد کاشف بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی جی کاشف جی کاشف آپ کی آواز آ رہی ہے جی کیا سوال ہے میرے بھائی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک شادی ہوئی اس میں دو بچے ہوئے تھے دو بچوں کے بعد پہلی بیوی کو بھگا دیا تھا بھگا دیا تھا کیا جی جی پہلی بیوی کے نام نکاح میں چار کنال زمین چار کنال زمین بھی نہیں دی اور نہ بیوی کا خرچہ دیا نہ بچوں کا خرچہ دیا انہوں نے دوسری شادی کیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنا اس بیوی کو شہر میں پانچ ملک کا مکان بھی دے گی اور ان کے پانچ بچوں پانچ سلسلوں کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں یعنی کہ بہت کچھ یعنی کہ سب کچھ نہیں کیا میں یہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ اگر کر سکیں تو یہ ہو جائے گا اچھا مجھے بتائیں جو پہلی بیویے جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ان سے سیپریشن ہوئی ہے یا ان کو خدا نہ خاص طلاق دے دی ہے یہ سر آواز آپ کی بہت کم آرہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلی بیویے جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ سیپریشن ہوئی ہوئی ہے یا ان کو انہوں نے خدا نہ خاص طلاق دے دی ہے نہیں سر وہ ابھی تک انہوں نے طلاق نہیں دی بیس سال ہو گئے ہیں اس بات کو ٹھیک ہو گیا بیس سال سے بیس سال سے خرچہ نہیں دیا ہے بیس سال سے نہ خرچہ دیا ہے اور نہ ہی کوئی جو اپنی اس کے نکاح میں تھی چار کنال زمین وہ بھی نہیں تھی وہ کھیت جانگے تھے ٹھیک ہے بھائی آپ کا سوال سمری لیا ہم آپ کے سوال کو ڈریس کرتے ہیں سر یہ ایک سوال ہمیں پہلے آیا تھا ہے جو سپریر کورٹس ہوتے ہیں جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں لوگر کورٹس کے اوپر مگر اس کے باوجود بھی لوگر کورٹس ہوتے ہیں فیصلوں کو جو اگنور کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پینی ہے اس کے بارے میں آئین پاکستان کانسٹیوشن بڑا کلیر ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تحت سپریم کورٹ کے اور ٹو زیرو ون کے تحت آرٹیکل ٹو زیرو ون کانسٹیوشن آپ پاکستان غیرد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں جو قانون سے متعلق ہوتے ہیں وہ مطاعت عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں اور وہ کورٹس جو ہے جب بھی فیصلے کرتی ہیں لوگر کورٹس سپیریر کورٹس کے فیصلوں کو مدن نظر رکھ کے اور ان کی روشنی میں ہی وہ فیصلے کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا یہ سیول جیٹ جیسے ان صاحب نے کہا کہ جی تحصیل دار ہے یا سیول جیٹ ہیں ان کے اوپر پھر ڈسٹک کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے یہ چاروں عدالتیں اسی لیے بنی ہوئی ہیں کہ کسی عدالت سے کوئی ایرر ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس اپیل میں آپ کریکٹر سکتے ہیں تو اگر کسی سیول کورٹ نے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے دونوں طرف ہوتے ہیں کیس کے افیکٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں میرے کیس کے مطالعہ یہ سپریم کورٹ کے ڈی سی این ہے دوسری پارٹی اپنا سمجھتی ہے لیکن اس کو جب کیس کی تفصیل پڑی جائے کیونکہ وہ لا نوٹس والے جو کیس کے فیصلے دیفرنٹ ہوتے ہیں اس کی اس فیصلے میں فرق ہوتا ہے لیکن لوگوں کو چونکہ نہیں پتا ہوتا کہ سارا تفصیل سے نہیں پڑے جاتے لوگ پڑھتے اور وقلا بھی ہوتا ہے کہ ہیڈ نوٹ پیش کر دیتے ہیں کیونکہ کتابوں والے وہ ہیڈ نوٹ اوپر لکھ دیتے ہیں فیصلہ نہیں پڑھتے ہیں بہت کم لائر بھی بہت کم پورا فیصلہ پڑھتے ہیں تو نارمولی ججز جو ہے وہ ان کی بینڈنگ ہے ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں اگر کوئی جج صاحب کسی وجہ سے نہ کریں ان کے علم کم ہو یا ان کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو پھر اسی لئے اپیل کا رائٹ ہے اور وہ چیز جو غلطی ہوتی ہے اپیلٹ کورٹ میں جا کر وہ غلطی ہوتا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جی اسلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا میرے بھائی میرے بھائی آرہی ہے میرے بھائی آرہی ہے آواز آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پھر جی فیصلہ بہت سنبر صاحب میرے بھائی صاحب کی تو میرے والد صاحب ہو گیا اچھا کہ انہوں نے میرے حصہ اچھا کہ نہیں میرے ستر سال ہو گیا میں انہوں کو پوچھ گا تھے کہ دے کہ تو آجائے تھے کوشی میں کنہ کنہ کو پوچھ دے ہو تایا میں اپنے تیزا شیرکہ ہونا کو پوچھ دے ٹھیک دو سو چھینوہا فکیلہا فیصلہ بات دے میں کہہ گا کہ میں جیسپٹواری کو بھی جانا ہوں میرے کو داس ہزار ہی ہزار روپیجیاں مانگنا ہمہ بڑا روپیجے کو زارہ بھی ہے نہیں ہمہ کہ اینا سار کوئی حال سانی دسوں کے سبتہ انہوں کو حق میں گئے ستر سال عمر ہے آپ کی ستر سال ہو گئے انہوں نے کانیہ ستر سال سے آپ ستر سال بھی انہوں نے کانیہ یہ نہیں ایک بنجہ کانیہ ہے سارے انہوں نے تو اسی کبھی آپ عدالت میں گئے ہیں میرے بھائی اچھا یہ کال ڈراؤپ ہوگی ہے ایک اور کال لے لیتے ہیں جی ستر ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام سر سرور بیگ بولر راول پنڈی سے جی میرے بھائی کرنی سر یہ پتہ کرنا تھا کہ میری سسٹر کا کوئی کیس تھا ڈگری ان کے ہوگی اور وہ کیس جو ہے نا انہوں نے پرسو نہیں کیا جو دوسری پارٹی تھی ڈگری ہونے کے بعد وہ کیس تھا منڈی باولدین کا ہم نے پنڈی میں کیس کیا وہ کسی پیشگی پہ پیش نہیں ہوئے جب وہاں پہ فیملی کورٹ میں کیس گیا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا کوئی تین چار ماہ بعد ہم نے وہاں سے وقیل کیا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہاں پہ آئیں تو ہم نے ان سے مطلب وہ اگزیکیوٹ کرانا تھا کیس کو تو اس کے بعد وہ جو دوسری پارٹی تھی وہ پیش نہیں ہوتی رہی تین چار منطقہ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جو میرا سسٹر کا ہزمن تھا ان کی ڈیتھ ہوگی پر ہمیں نہیں پتا چلا کہ اسی دوران جو ہے نا وہ کیس کے دوران ہی ڈیتھ ہوگی تو وہ کہلے کہ ان کی جو پیچھے سمان تھا وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا ڈگری میں انہوں نے کہا جی یا تو ایک لاکھ رہ پی ہے ان کو پیگ کیا جائے یا ہمارے سمان کی مالیت تھی پانچ لاکھ رہ پی ان کو جو انہیں ان کا سمان دیا جائے تو وہ پھر ہم نے جا کے پیش کیوں پہ جاتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی جج سے ہم نے بڑی مشکل سے جانب بیلف کو بھی پنوایا اور بیلف کو کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ جائیں متعلقہ تھانے میں اور بیلف ساتھ لے جائیں اور وہاں سے پولیس لے کے جائیں اور وہ بیلف انہوں نے کوڈ نے آرٹر کی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں سے پولیس نے کہا جی ابھی ہم ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم نے ایک دو مردہ رابطہ کیا پھر ہم نے آکے جج کو بتایا کہ جناب انہوں نے بیلف اکیلے چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ بیلف کو بھی بھگا دیا کہ آپ چلے جائیں ان کا کوئی سمان نہیں ہے تو ابھی سر سال ہو گیا ہے تو اس کی کوئی جو نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے آکے دوبارہ جج کو کہا کہ جی اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے پولیس نے بھی تعاونیٰ کیا تو ہم پیش ہوئے بقاعدہ دالت میں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ جانا اس کو چھوڑ دیں تو ہم دیکھتے ہیں تو اب سر اس کی ٹیکنیکل مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو ایکجیچوٹ کرائیں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کا سارا سوال سمجھے صرف ایک چیز مجھے سمجھا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دکری آپ ایکسکیوشن کے لیے گئے تھے ڈیوورس ہو گئی تھی ان کی زندگی میں اس کے بعد ان کا اندکال ڈیوورس نہیں ہوئی تھی وہ ڈیوورس ہو گی نہیں ڈیوورس ہو گی پھر کس ایکسکیوشن پھر کس ڈگری کے ایکسکیوشن کی آپ بات کر رہے تھے سر اس طرح نا کہ کیس ہمشیرہ کا کیس تھا ہمشیرہ کی شادی ہوئی اس کے بعد جانا وہ آلات ٹھیک نہیں تھے دو چار ماہ بعد یہ میں پتہ چل گیا ہم نے دوبارہ عدالت میں کیس کر دیا وہ کسی پیشکی پہ بھی نہیں آئے آپ نے کسی کیس کا کیس کیا تھا سامان کی واپسی کا کیا تھا بس ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ لیا اس کو بھی ہم اڈریس کریں گے ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر ان تمام سوالات کو ہم ایک دفعہ اڈریس کر لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم میں رابیہ بات کر رہی ہوں جی رابیہ کیا سوال ہے آپ کا میں نے آپ سے پوچھنا کہا اگر فادر جیسے ہم دو بہنے اور تین بھائی ہیں میرے فادر نے اپنی زندگی میں تمام پروپٹیز ہے میرے بڑے بھائی کے نام کر دی ہے اچھا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ کوئی اس طرح با کیس کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ لیں کیونکہ پروپٹی کے تمام کاغذات بڑے بھائی کے نام ہیں والد صاحب آپ کی حیات ہے بھی حیات ہیں ٹھیک ہوگی بھی حیات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علیہ تیری ایجی ایک چھوٹی سے بریک بریک کے بعد ان تمام سوالات کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ویلگم بیک پروگرام نظرین پروگرام عوامر قانون اور بریک پر جانے سے پر کچھ حوالات تھے اور جو ہمارے پر ایکسپرٹس ہیں قانون دان ہم ان سے ان سوالات کا جواب لیتے ہیں سر ایک بھائی نے ہمیں کال کیا ہے کہ میری جو بہن ہے اس کو تقریباً بیس سال سے جو خاتون ہے ان کی سپریشن چل لی اور چار کنال ان کے نام زمین تھی وہ بھی نہیں دی گئی اور بیس سال سے نہ ان کا اور نان کے بچوں کو خرچہ دیا گیا ہے تو کیا قانون ہی چال جو کر سکتے ہیں قانون تو اس سے بڑا کلیر ہے ان کو کوٹ میں جا کے فیملی کیس ہے نکاح نامے میں جو بھی جو بھی پراپرٹی لکھی ہوتی ہے جو ہزبن باؤنڈ ہے دینے کا اس میں تو کوئی سیکنڈ اس میں آپشن ہی کوئی نہیں ہوتی اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نامے میں چار کنال زمین لکھی ہوئی تھی اور بچوں کا اگر ڈیوورس سے پہلے ہزبن پابند ہے بیوی کا نان نفقہ دینے کا خرچہ دینے کا بچوں کا خرچہ اکیس سال تک چاہے بیٹا ہے یہ بیٹی ہے باپ پابند ہے چاہے وہ امیر ہے یہ قریب ہے اپنی مالی حصیت کے مطابق وہ خرچہ دینے کا پابند ہے نہیں دے گا تو دارہ دوت کو جیل بھیجے گی اور جو ان کی جو پراپرٹی ہے جو انہیں کانامے میں لکھی گئی ہے اس کا بھی بڑا کلیر کیس ہے اور کوٹ میں وہ جائیں اور کوٹ سے وہ آرڈر لیں ڈگری لیں اور اس کی اوپر امیلیمنٹیشن ہو پچھلے جو بیس سال کا جو خرچہ ہے بچوں گا وہ سارا خرچہ بھی بلکل اکیس سال کی ایک تک یا بچی کی شادی شادی یا اکیس سال تک وہ ماؤنڈ ہے باپ دینے کا چاہے باپ دینے ماؤنڈ سو آپ کو قانونی چارہ جو ہی کرنی چاہیے میرے بھائی اس پہ اچھا وہ جو ایک سوال کیا ایک صاحب نے انہوں نے کہا جی میں ڈیڑھ برس کا تھا میری عمر ستر برس کی ہے اور جو میرے شریکیں ہیں شریکیں تھے پوتریں ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے زمین کا قبضہ کیا اور نہ مجھے نہ میرے بھائیوں کا حصہ ملائے اب میں کیا کروں بلکل صحیح اب بیسیکلی جب وہ شریکی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کو آنرز ہیں اور کو شیررز ہیں اب اگر تو ان کی اگریکلچر لینڈ ہے زری زمین ہے تو اس کے لیے ان کے پاس انڈر سیکشن ون تھرٹی فائف ویس پاکسان لینڈ ریوینیو ایکٹ کے اس کے لیے وہ پارٹیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی ساری جو زری زمین ہے اس کو بٹوارہ کر سکتے ہیں اس کو الگ کروا سکتے ہیں اور اگر ان کی دیئی اور اگریکلچر لینڈ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر وہ سیول کورڈ میں جا کے ایڈمینسٹریشن آف پروپرٹی کا سوٹ فائل کریں گے اور وہ الگ کروا سکتے ہیں یہ تو اپنے قانونی طور پر بتا دی اب ہم قانون کے دارے میں رہتے ہیں مشکلات ہم بھی سمجھتے ہیں یہ جو بھائی نے سوال کی آئی تھی کہ جو سامان ہے انہوں نے سامان کا کیس کی اور بعد میں ان کی حضور کی ڈیتھ ہوگی اور ہم پولیس کو بھی لے کر گئے مگر مسئلہ ہمارا ایک جگہ پر اٹکا ہوا ہے تو ہم کس طریقے سے سپیڈی طور پر اپنے اس مسئلے کھل کروا سکتے ہیں اس میں کوئی پراپر فیکٹ سنو نے نہیں بتائے سعید کیونکہ جب اگر ڈگری وہا منڈی بہدین میں ٹرانسفر ہوئی ہے پولیس بھی گئی ہے بیلس بھی یہاں سے گئے اس کا مطلب ہے کہ کافی حد تک اس میں پراگرس ہوئی ہے اب جس بندے کے پاس سامان تھا اس کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اب ان کا کامہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ وہ سامان کس کے پاس ہے جن کے پاس بھی وہ سامان ہے جو اس کے قانونی وارثان ہیں جس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ پابند ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سامان غائب کر دیا گیا ہو یا ساتھ ماننے سے انکاری ہو گئے ہوں گے جس کے بعد سامان تھا اس کو جو فوت ہو گیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس نے سامان کا کیا کیا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے پھر تو اس سامان کی برامگی مشکل ہے لیکن یہ ان کا کام ہے یہ جو ڈگری دار کا کام ہوتا ہے کہ یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ کون سی جس کے خلاف ڈگری پاس ہوئی یا اس کی زمین کہاں پر آئے یا اس کی منکولہ یا غیر منکولہ جہداد کون سی ہے تو یہ ایڈنٹیفائی کریں گے اگر جہاں پہ بھی ہوگی تو وہ ان کو پرابٹی مل جائے گی سامان ان کا مل جائے گا ان کی بہن کا اور اگر وہ نہیں اپٹریسی بل تو پھر مشکل ہوئی اچھا اس کے ساتھ اگر میں ایک اور چیز بھی ٹیچ سامنے اس کے ساتھ اگر میں جو باقی ترکہ ہے جو باقی پراپرٹی ہے وہ اس پیسے جو اس کی ابلیگیشن ہے اس کی اوپر جو ڈیٹ ہے کرز ہے اس کو پہلے نکالا جائے گا اور باقی پھر لیگل ائرز کی اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو اب چونکہ اس کا وہ کلیم ہے اس کی اوپر وہ ڈیٹ ہے ایک ابلیگیشن ہے کورٹ کی طرف سے تو وہ کر سکتے ہیں کاش کے وہ جن کا بارے میں کہہ رہی ہیں وہ سن بھی رہے ہیں وہ پروگرام کو چونکہ قانون پر ہمارا کام یہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا کیا یہاں پر اب اس خاتون کا جو میں اس پر سوال پر سٹریس کر رہا تھا کہ ڈیوورس کا تھا کیا تھا چونکہ اس کا ملہب ہے انہیں کہہ میں ہی تھی تو اس لحاظ سے ان کا اس سامان کے علاوہ اب ان کی جو پروپرٹی ہے اس میں بھی تو حد بنتا ہے نا اس کے لیے پھر اب وہ اگر ان کی ڈیوورس نہیں ہوئی اٹھ کی ڈیٹ سے پہلے پھر تو ایک بٹا آٹھ جو جہداد میں سیسے ان کا وہ حق بنتا ہے خاتون کا اور اس کی لیے پھر ان کو کیس کرنا پڑے گا وراست کا جیسے نصیر صاحب نے کہا ہے کہ سور فار پارٹیشن کرنا پڑے گا لیکن اگر ڈیوورس ہو چکی تھی تو پھر تو ان کا جو ڈیسیز ڈیوورس کی پروپرٹی میں رائٹ نہیں ہے تو جہیز کا سامان ہے وہ جہیز کا سامان اچھا دوسرا جو ایک سوال ہے ایک ٹیپیکل کوئسٹن ہے فرنکلی بتاؤں ہوں آج میں ہمارے ایک فیملی میں ایک ڈیٹھ ہوگی اور میں وہاں پر گیا ہوا تھا تو کافی عرصے بعد میری اپنی ساری فیملی سے ملاقات ہوئی تو ہم پرنڈی کے لوکل رہنے والے ہیں ٹینچ اور آدھرہ ہمارے دو گاؤں ہیں جہاں کے رہنے والے ہیں تو وہاں پر ہماری یہ ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ اولاد کو اچھو ایڈکیشن دی جائے تعلیم دی جائے تو اس سے بڑا تحفہ اولاد کے لئے نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے میں میرے کزن کہنے لگا یہ دیکھو میرے کزن کے دو بچے ہیں پڑا لکھا ہے دوسرا پڑا لکھا نہیں اور جو پڑا لکھا ہے اس کی بات کرنے کا انداز دیکھو دوسرے کا انداز دیکھو جو پڑا لکھا ہے یہ باپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کوئی اولاد میں کوئی خاص صفت ہوتی ہے کہ والدین کے وہ قریب ہوتا ہے تو میرے والد صاحب یہ کہنے لگا میری چیز ہے میں جس کو مرضی چاہوں دے دوں کوئی مجھے قانونی دور پہ چالیں نہیں کر سکتا میری محنت کی ہے اب یہ جو رہبیہ ہماری بہن نے کال کی ہے کہ جی والد صاحب نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے والد صاحب حیات ہیں تو ہمارے پاس کوئی قانونی رائٹ ہے لیکن یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے لوگوں کا بہت غلط تصور ہے کہ وہ اپنی والدین کی پرابٹی کے وارث ہیں ان کی زندگی میں یہ میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کوٹس میں وہ کہتے ہیں ہمارا والد اپنا گھر جائے میری بہن کے نام ٹرانسفر کر رہا ہے اپنے بھائی کو دے رہا ہے لائف میں کوئی کسی کی وراست نہیں ہے جس بندے کی اگر میری کو پرابٹی میری لائف میں نہ میرا بیوی نہ میرے بچے کوئی اس کا وارث نہیں ہے میری مرضی اس پرابٹی کو میں جس کو چاہے کسی ایک بچے کو دے دوں چاہے کسی یار دوست کو دے دوں مارکٹ میں بیچتے ہو کوئی وراست نہیں وراست سٹارٹ ہوتی ہے اللہ معاف کریں جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیتھ کے بعد محمد اللہ کے تحت پھر وراست سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر اسلام کے مطابق اسلامی قوانین کے مطابق بیوی کیسا بیٹوں کا بیٹیوں کا یا بہن بائیوں ماں باپ جو بھی ہے تو یہ بہت بس کنسیپشن ہے اور میں ان کا یہی جواب ہے کہ ان کے والد کی زندگی میں نہ ان کے بھائی کا نہ ان کا کسی کا اس پرامپٹی پہ کوئی رائٹ نہیں ہے جس کو مرضی وہ جس کے نام کرے چاہے مارکٹ میں کسی اور بندے کو جو ان کا رشتہ دار نہ ہو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں دے سکتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں تو وراستوں کی وراست سٹارٹ ہوتی ہے جس دن بندے کی انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد پھر وہ کرے تو لائف میں وہ جس کو مرضی دے کسی قانونی وارث کا کوئی اس کے پر رائٹ نہیں اچھا جو انہوں نے بات کہی اسی سکرے میں لے کر اکتاب کی طرف آؤں کہ آؤٹ آف لوو اگر اب میں ایک چیز سب کو ایک بیٹے کوئی گفٹ کر دیتا ہوں پھر باقی بچے کہتے ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں بابا جانب نے کیا ہمارا بھی کچھ حصہ بنتا ہے ہمارا بھی فیال کریں بجائے قانونی چالنجوئی کرنے کے تو کیا اب میں جب ایک تفاہ گفٹ ہبا کر دیا ہوا ہے تو اس کو ہبے کو واپس لے سکتا ہوں کہ یا پھر میں اب اپنے بیٹے کسے کون کا پتر انہا کی بھی کچھ دے دے اب یہ بھی اسی کی ساتھ کونیکٹڈ فوال ہے اب بیسک اس کے اندر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر آپ قانون کی نظر میں اس کو دیکھیں تو آنرشپ کیا ہے آنرشپ کی جب ہم ڈیفائن کریں گے اس کو تو وہ چیز جو جس کسی شخص کی ملکیت ہے اگر اس کو بیچنے کا اس کو آگے ایلینیٹ کرنے کا کسی کو گفٹ کرنے کا اگر وہ اختیار نہیں رکھتا تو پھر اس کے آنر ہونے کا فائدہ کیا تو اب جو love and affection بلی بات ہے اب جو محمدن law کے اندر اور transfer of property کے اندر جو پاکستانی man-made law ہے اور اس طرح جو محمدن law ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے ہبا کی حوالے سے تو اگر تو آپ محمدن law کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں تو صرف تین انگریڈینٹس ہی کافی ہیں offer acceptance or delivery of possession لیکن جہاں پہ family members مثلا wife کو آپ gift کر رہے ہیں تو اس میں delivery of possession essential نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا ایک تصور کیا جائے گا اسی طرح اولاد کی حوالے سے بھی اگر joint family میں رہ رہے ہیں تو اسی تصور کو دیکھا جائے گا یعنی کہ انہوں نے بیٹے کو gift کر دیا ہوئے تو اب وہ ہبا واپس ہی نہیں لے سکتے کیونکہ transfer of property ہو چکی ہے اگر ایک transaction complete ہو چکی ہے اب اس کی مرضی ہے جی کہ وہ آگے دے یا نہیں اب وہ اپنی consent سے واپس کرنا چاہے یا اس نے ایک نئی transaction میں جائے اب یہ ہو گئے جیسے بھی ہم ایک important نکتے پہ آ رہے تھے جو ہم 189 کے حوالے سے بات کرتے ہیں اب نے 201 کا بھی بتایا ہے اب اگر ایسے میں آپ نے کہا ایک appeal کا right ہمارے پاس ہے for example اگر مجھے بڑا پرائمہ فیشہ ہی نظر آ رہا ہے کہ جو نیچے جیج تھے انہوں نے intentionally اس چیز کو ignore کیا ہے تو کیا اس کے خلاف اس میں میں appeal میں ان کو بھی party بنا سکتا ہوں یا ہم normally بنا دیں پارٹی نیچے appeal میں تو آپ نہیں بنا سکتے اور appeal میں تو جو دوسری party مخالف party ہوتی اسی کو بھی بنائیں گے بعض کسیز میں appeal جس میں نہیں ہوتی آپ rate کرتے ہیں red matters وغیرہ وہاں صرف ہم court کو party بناتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے ریٹ جو ہے private بندے کے خلاف maintainable نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ شبہ ہے کسی party کو کہ جیج صاحب نے کسی بجنیتی کی بریات پر فیصلہ کیا ہے کسی party سے مل کے فیصلہ کیا ہے بدیانتی سے کیا ہے تو قانون میں اس میں ف آئی آر کا بھی provision ہے اور اس کے بعد تمام high court سے ایک department ہے member inspection team کی ایک پوسٹ ہوتی ہے جہاں پہ سینئر جو ہے session judges اور under the judge of the high control under the control of the high court کے judge اس کو وہ watch کرتے ہیں تو complaint کر سکتے ہیں تو جب کسی civil judge کے خلاف یہ کوئی بھی complaint ہوتی ہے تو اس کا بڑا state action ہوتا ہے آپ سے جو پارٹی complaint کرتے ہیں ان کو ہی بلائے جاتا ہے اس سے ثبوت طلب کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے تو پھر سخت disciplinary کروائی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی غلطی ہے پھر تو ظاہر ریپید ہے لیکن اگر آپ کسی پارٹی کو ہنڈل پرسن یہ شعور ہے کہ قانون کے لاوہ بھی اس میں کوئی عوامل سے جس کی وجہ سے مارے خلاف فیصہ کیا ہے اور ان کا ثبوت ہے تو وہ وہاں پر complaint کر کے ان کے خلاف proceeding کی جاتے سکتے ہیں اچھا سر اسی میں آپ کا سوال سر کی بات میں ایڈ کر میں اس کو انشار کرتا ہوں اب اس کے اندر سیول کیسز بھی ہیں اور کرمنل کیسز بھی اگر ایک کرمنل کیس کے اندر ملوف اگر کسی بھی جج جو اس کی جوریز ڈکشن نہیں رکھتا تھا یا اس بات کی قانون اس کو اجازت نہیں دیتا تھا اور یہ فیکٹ ثابت ہو جان کہ ملوف ایڈ نے دیس کیا تو سیکشن سیون اور سیون ٹی ایٹ پی سی میں جو جنرل ایک سیپشن کا چپٹر ہے اس کے اندر ایک کیس میں اس طرح کا ملتا ہے کہ ایک میجس ٹیٹ صاحب نے حد زنا کے کیس میں کسی کو سزا دے دی تو اب بیسی کلی وہ لیک آف جیوریز ڈیشن کا کیس تھا حد زنا کے کیس جتنے بھی ہیں وہ سیشن کوٹ کو اختیارات ہیں تو پھر اس کیس میں ایک کمپلینٹ لوج ہوئی اور اس خلاف استغاثہ سا چلا اور جد صاحب بھی سزا ہوئی مجیس دو ایلیمنٹ آجاتے ہیں آرٹیکل ون ایٹی نائن آف کانسٹوشن کے حوالے سے کہ دوسرا اس کا آجاتا ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی نائن کی اپنی اس طرح نہیں ہوگی اس میں لاؤ یہ ہے جو پی ایل دی نائن سکسٹی ایٹ سپریم کور تری فورٹی نائن کی سکشن فور کی حوالے سے بات کر رہے تھے اس میں کلیر کٹ ججمنٹ ہیں تو اس کے اوپر ایک فیمز کیس اللہ رکھا کی جو تھا وہ پینڈنگ تھا فیڈل شریعت کوڑ کی طرف سے سارا ہوتا ہوا کیونکہ اس کو انجن سکشن آف اسلام دیکلیر کیا جا چکا ہے تو اس میں ایک ٹارگٹ ڈیٹ دی گئے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو سے لے کر اس طرح ٹونٹی مارش ٹو تھاؤزن ٹو کے درمیان جو ٹرانزکشن ہیں اس کو شرٹ ٹرانزکشن سور کیا جائے گا اور لیٹر آن اگر کچھ ہوتا ہے تو پوتے کو بھی ملے گا لیکن اب شہریت بینچ میں اس کی اوپر چونکہ علماء ججز نے بیٹھ نہ ہے اور جو ہمارے دوسرے ریگلر جسٹس سہبان اس کیس کو فکس ہونا ہے اور اس کی اوپر جو ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر وہ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے یہ پہلے میں ساتھ چکے تو لیٹس ہوم فر گوڈ اس کے اوپر تو ایک پورا ڈیٹیل پروگرام کیا جانا چاہئے تارک محمود چنگیری صاحب بہت جب ان کو جواب ملتا ہے تو ان کے لئے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی کوشش تو یہ ہماری کہ کانون کا اعترام بھی کریں اور جب ہم کانون کا اعترام کریں گے تب ہم انتشار سے بچ سکیں گے تو اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی جاتے جاتے چاہوں موسیقی